اوکے ہلو چیٹرز مائی نیمی زویت اینڈ یوار واشنگ ریسل چیٹر انٹرینڈ کنفرم ہو چکے ہیں جہاں ہم بات کریں وومنز میچ کی وومنز روال ریمن میچ کی تو یہاں پر ڈینر بروک کا نام ہو چکا ہے کنفرم ہوئی بات کریں مینز روال ریمن میچ کی تو یہاں پر تین نام کنفرم ہو چکے ہیں پہلا نام ہے سمماجیو کا دوسرا نام ہے بابی لیسلی کا اور تھرڈ نام شالب کو تھوڑا سا شاکنگ لگے کیونکہ یہ سپسٹار اور کوئی نہیں بلکہ WWE ٹیٹل ہولڈر انٹر کانٹینینٹل چیمپنن ڈین ایمروز ہونے والے ہیں تو اس بار ڈین ایمروز بھی ہمیں روال رمل میں اترتے پر دکھایا دیں گا پتہ لگ رہا ہے کہ انٹر کانٹینٹل چیمپنشپ کے لئے اس سال روال رمل میں کوئی بھی پلان نہیں ہونے والا جو کہ تھوڑا سا الگ ہے لیکن شاید WWE نے یہاں پر کچھ انٹرسلنگ ہی پلان کیا ہوگا اب بات کرتے ہیں روہ سے جوڑے کچھ سپوائلرز کے بارے میں اس جیسے کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہمیں روکی ٹیک ٹیک ٹیم چیمپنشپ کے لئے لمبر جیک میچ دیکھنے کو ملے گا ریوائیول ورسس بابی روڈ اینڈ چیٹ گیبل کی بھی اس کو لے کر اس طرح کے اپ ڈیٹس آ رہے ہیں کہ یہاں پر جیت ہونے والی ایک بار پھر سے بابی روڈ اینڈ چیٹ گیبل کی اور وہ یہاں پر اپنی روکی ٹیک 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 ٹیم چیمپنشپ کو نیکس شوک کے اپیسوڈ میں ہمیں دین ایمروز سے ایک اوپن چیلنج ٹائپ رکھتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں انٹر کانٹینٹل چیمپنشپ کے لئے اور نیکس شوک کے اپیسوڈ میں دین ایمروز کو کوئی خاص اپنے نہیں ہوگا بلکہ کوئی چھوٹا مٹا سپرسٹار آ سکتا ہے جسی کی زیک ریڈر آ کر ہو سکتا ہے ہمیں دین ایمروز کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں انٹر کانٹینٹل چیمپنشپ کے لئے اور ہمیں دین ایمروز کے ٹائٹل دروپ کو کوئی پلان نہیں ہے وہ سکسکولی اپنی چیمپنشپ کو ریٹین کر لیں گے نیکس شوک کے اپیسوڈ میں اب بات کرتے ہیں مین چیز کے بارے میں جو کہ جوڑی ہے سی نیشن لیڈر جان سینہ سے جان سینہ کے بارے میں کافی زیادہ انٹرسنگ آئیڈیا ہو سکتے ہیں نیکس شوک کے اپیسوڈ میں تو آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہمیں نیکس شوک کے اپیسوڈ میں نیکس شوک کے اپیسوڈ میں نیکس ٹی کال اپس فائنل دیکھنے کو مل جائے آپ لوگ جانتے ہیں کافی سارے سپر سٹار کے نیم کو ٹیز کر رہے ہیں کہ وہ مین راستر پر آ سکتے ہیں تو یہاں پر اپ ڈیٹس ایسی آ رہے ہیں کہ راک کے اپیسوڈ میں ہمیں جان سینہ ایک اور اوپن چیلنج کرتے ہوئے دکھا دیں گے جیسے انہوں نے کیا تھا سمیکڈون لائف کے اپیسوڈ میں اور یہاں پر جو سپر سٹار آ کر انہیں چیلنج کر سکتا ہے وہ ہوں گے ایسی تری آپ لوگ جانتے ہیں ایسی تری کتنے بڑے نام ایسے پہلے ریمرز آ رہے تھے کہ وہ سیدھا آ سکتے ہیں مین راستر میں لیکن کیونکہ وہ نیکس ٹی میں گئے تو ایسی میں یہاں پر پاسبیلیٹیز کافی زیادہ ہیں کہ اس راک کے اپیسوڈ میں اور یہ نیکس ٹی کا حوم ہے تو ایسی میں ہمیں یہاں پر نیکس ٹی کے سپر سٹار منڈے نائنٹ روپر فائنلی آتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں اور ایسی تری ہمیں جان سینہ کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائے دے سکتے ہیں اور واقعی میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو سپر سٹار نئے آنے والے ہیں انہیں کافی اچھا پلیٹ فرم ملے گا اور جان سینہ کی بوکنگ بھی نیکس ٹی کے اپیسوڈ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ منائی جا سکتی ہے وہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نیکس ٹی کے اپیسوڈ میں براک لیسنر اینڈ براؤنسٹرمن بھی آنے والے ہیں جو کی روپر چار چاند جرور لگا دیں گے تو بس آج کی ویڈیو یہ تک تھی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی تو لائک کیے بنا تو جانا کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے بتانا ہے کہ نیکس ٹی کے اپیسوڈ کے لئے آپ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ساندھ ساندھ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی ڈیوٹوپلی کے اپ ڈیٹس ہمارے چینل پر ملتی رہیں تو سیو گائز درمائے نیکس ویڈیو